اسلام علیکم جی میرا نام طیب ازر ایڈوکیٹ ہے فیصل آباد میں پریکٹس کرتا ہوں میرا آفکس کا ڈریس اور موبائل نمبر جائے ویڈسکرپشن میں آپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہے نیچے دیا گیا اگر آپ لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے کسی بھی طرح کا مشورہ لینا چاہتا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں آج جس ٹاپک پہ میں آپ لوگوں سے بات کرنے لگا ہوں جی وہ یہ ہے کہ فری کین شادی کے بعد میاں بی بی اگر نچاکی ہو جائے ان کے دنیا ان کے بچے ہوں جو نبالگان ہوں تو ان کا مینٹیننس جو ہے وہ کس کے ذمہ ہوتا ہے بچے بیٹا ہو تو اس کی نانو نفقہ کا خرچہ کا ذمہ دار اسلامی کلاہ کے مطابق پاکستانی قانون کے مطابق باپ ہے اٹھارہ سال تک اور اگر بیٹی ہے تو شادی تک اگر شادی بیٹی کی کر دی جاتی ہے پھر اس کا نانو نفقہ جو ہے وہ باپ جو ہے وہ بند کر دے گا وہ پھر اس کا ببند جو ہے وہ نہیں رہے گا عام طور پر کوٹ جو ہے وہ باپ کی فینینشل کنڈیشن کو دیکھ کے اس کے مالی حالات کو دیکھ کے دعویٰ جو ہے نانو نفقہ کا بچوں کا وہ ڈگری کر دیتی ہیں عام طور پر منیمم خرچہ جو ہے بچوں کا آج کل جو کوٹ میں چال رہا ہے وہ پنتالیس سو سے پانچ ہزار کے درمیان آج کل چال رہا ہے اچھا جی تو اس کے لیے کیا ہے بچوں کے تعلیمی اخراجات کوٹ دیکھتی ہے عدد کا خرچہ بھی لڑکی کا اس کو مل جاتا ہے اگر شادی کے ٹائم پر لڑکی کو کوئی گفت دیا گیا ہے تو وہ جو ہے وہ واپس خامند نہیں لے سکتا اور بچوں کے ان چیزوں سے بارے میں کوئی رسیدات عدالت میں نہ بھی آپ پیش کریں تو کوئی بات نہیں ہے بس خامند کا جو فینینشل سٹیٹس ہے اس کو دیکھا جاتا ہے حق مہر کا دعویٰ بھی ہے لڑکی جو ہے وہ اپنے خامند کے اگنسٹ جو ہے وہ کر سکتی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ محمد اللہ کے مطابق اگر باپ فوت ہو جائے تو پھر دادا کو نوٹس کر دیا جائے گا اگر وہ پینک پیشٹی میں ہوگا تو وہ بچوں کو نانانکہ پیش کرے گا ان کی نسل میں بچی کے چچا کو تایا کو نوٹس کیا جا سکتا ہے تایا کے جوان بالک بیٹے کو نوٹس کیا جا سکتا ہے اگر باپ فوت ہو جائے چچا کے بالک بیٹے کو نوٹس کیا جا سکتا ہے اگر باپ فوت ہو جائے اگر کوئی صورتحال نظر نہ آ رہی ہو تو بیت المال سے بچوں کا خرچہ جو ہے انہوں نے نفقہ کچھ نہ کچھ کوٹ جو ہے وہ مقرر کر دیتی ہے اور بچوں کو دلوار دیتی ہے تاکہ ان کی تعلیمی اخراجات جو ہے پورے ہو جائیں لیکن بیوی جو ہے وہ صرف اور صرف تب تک خرچہ کی اقدار ہوتی ہے جب تک وہ بیٹ شیئر کر دی ہے ازدواجی تعلقات پورے کر دی ہے جب وہ نراض ہو کے مکے میں چلی جائے گی تب سے آگے تک وہ اپنا خرچہ خامد سے نہیں لے سکتی بلکل بھی اچھا جی محمد اللہ کے مطابق پاکستان میں ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے پر خرچے کا دعویٰ کر سکتی ہے بیٹی اٹھارہ سال تک یا شادی کے بعد تک شادی تک باپ سے خرچہ لے سکتی ہے اللہ نہ کرے اس کو طلاق ہو جائے تو طلاق کے بعد پھر اپنے بالک بھائی پر یا اپنے باپ پر خرچے کا دعویٰ جو ہے وہ کر سکتی ہے